موسیقی لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو توڑا سا ہمارے انر پیجز اور ہماری مین ویب سائٹ کے رینکنگ میں تیزی آ جائے گی تو ہماری ویب سائٹ جو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پر یہ ویب سائٹ ویڈی ہے اس میں بہت سارے ہم نے کانٹنٹ ایٹ کی ہے یہ ہم نے ریسنٹ ایک آرٹیکل لیٹ کیا اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے کہ اس خاص آرٹیکل کو ہم کیسے توڑا سا اس کے اوپ پیج ایسی او بھی کرے تاکہ یہ تیزی سے اوپر آ جائے لیکن اورال اس سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو جسٹ اگزیمپل سائٹ ہے آپ نے کوئی بھی سائٹ کریئٹ کی ہوگی تو اس کی بات ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہمیں جاتا ہوں آپ نے گوگل میں لکھنا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بعد جہاں پر یہ لنک آ جائے گا گوگل ویب ماسٹر ٹولز کا سب سے پہلے ہم اس کو گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں ایڈ کریں گے گوگل ویب ماسٹر ٹولز وہ ٹول ہے جس میں آپ کے ویب سائٹ کا اے تو زی ڈیٹا ہوتا ہے گوگل کے پاس کہ کہاں سے ویزٹرز آ رہے ہیں کس کن کی ورڈز کی اوپر آ رہے ہیں کیا ایررز ہے آپ کے سائٹ کے کیا کچھ ہے وہ سارا اس میں ہوتا ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کو میں دارک اس میں لوگ ان ہو گیا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی لوگ دن تھا اپنی جی میل کے اکاؤنٹ سے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ جی میل کے اکاؤنٹ کی ذریعے اس میں ایک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سائٹ یہاں پر ایڈیڈ نہیں ہے تو یہ ایمٹی ہوگا میرے پاس تو بہت ساری سائٹ اس میں ایڈ ہے اور اس میں میں نیو سائٹ یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں بٹن لکا ہوئے ایڈا سائٹ تو آپ کے پاس بھی اگر ایمٹی ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے بلاغر کے سائٹ کو یہ آٹومیٹکلی ایڈ کرتا ہے بلاغر پہ جو بلاغ بنے ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں اگر ورڈ پریس پہ آپ کا بلاغ ہے تو وہ اس میں ایڈڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو مینولی ایڈ کرنا پڑے گا اب یہ جو سائٹ ہے یہ تو تھوڑی سے پرانی سائٹ ہے یہ والی آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام جو میری سائٹ ہے تو اس کو تو میں آلریڈی ایڈ کر چکا ہوں اور اب میں دوبارہ اس کو ریموو کر کے دوبارہ ایڈ نہیں کر سکتا اور آپ بھی جب ایک سائٹ کو ایڈ کرے تو دوبارہ اس کو ریموو نہ کرے مطلب ریمو کر کے دوبارہ ایڈ نہ کرے کیونکہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی رینکنگ جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اب میں ایک نیو سائٹ جو ہے میرے پاس ہے یہاں پر میں نے ورڈ پریس میں اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ویب سائٹ ہے عبدالولی ڈاٹ کام تو عبدالوری ڈاٹ کام یہ سائٹ ہے یہ بالکل ایمٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے تو آپ کو جو بتایا تھا آپ نے اپنی ویب سائٹ میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور کچھ آرٹیکلز بھی ہونی چاہیے تو پھر آپ ایٹ کریں گے نا گوگل میں تو پھر تو اچھا اس لیے ہوگا کہ اس میں کچھ کانٹینٹ بھی ہوگا تو گوگل اس میں انٹریسٹ لے گا کراؤلر جو ہے میں کانٹینٹ کو ڈسکور کرے گا اور پھر آگے جو ہے ریکومنڈ کرے گا انڈیکسر کو لیکن اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں میتڈ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے اس کا میں یہاں سے یوریل جو ہے وہ پورا کا پورا کاپی کرتا ہوں کانٹرول سیکر کی سیلک کیا میں نے گوگل پر ماسٹ ٹولز میں آیا اور یہاں سے میں نے ایڈا سائٹ پہ کلک کیا اور یہاں پر یہ یوریل میں نے انٹر کرنا ہے کنٹنیو پر کلک کرنے کے بعد نیکس پیچ پہ یہ گوگل مجھے گوگل ویم آسٹ ٹولز مجھے کہہ رہا ہے کہ ویریفائی یور آنرشپ آپ یور سائٹ یعنی کی یہ سائٹ کا انہوں نے ایڈریس دیا ہے جو ابھی ہم نے ایڈ کیا ہے کہہ رہے کہ اس کو آپ ویریفائی کر دو سب سے پہلا جو ریکومنڈیڈ میتڈڈ انہوں نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ یہ ایک ایش ٹی ایمیل کی فائل ہے ان کی اس کو آپ آپ ڈاؤنلوڈ کر لے اور اس کو اپنی اس میں اپنا جو آپ کی ویب سائٹ کا سرور ہے جو بیسکلی سی پینل ہوتا ہے اس کو بھی میں نے اوپن کر چکا ہوں یہ میرے سامنے ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے بعد جو ہے بیک سلیش لکھ کے سی پینل لکھ دیتے ہیں تو آپ کا یہ جو ہے سی پینل آ جاتا ہے اس میں آپ اپنی ویب سائٹ میں فائلز ایڈ کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ پہلا ریکومینڈڈ جو ہے میتڈز نے یہ دیا ہوا ہے ادروائز الٹرنیٹو میتڈز بھی یہاں پر ایک ٹیب ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اس میتڈ کے ذریعے ویریفائی کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دوسرا جو وہ ہے وہ میں سیمپلی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کی جو زیادہ ریکومینڈڈ بھی ہے اور مشہور میتڈ ہے وہ یہ والا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ جو اور میتڈز ہے وہ کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایٹ کرنے میں مشکل پیش آئے یا آپ ایٹ نہ کر سکتے ہیں یا وہاں پر وہ آپشن نہ ہو کہ وہ آپ ایٹ کرے یا وہ چھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ پی لے تو اس لیے یہ سب سے سیمپل میتڈ ہے تو کلک آپ نے کرنا ہے اس دس ایش ٹی ایمیل ویریفیکیشن فائل یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم نے پہلے اس پر کلک کر دیتے ہیں اب اس کو میں ڈیسٹوپ پہ سیو کرتا ہوں اور ڈیسٹوپ میں نے سیلک کیا اور کہے یہ آلریڈی اس طرح کا فائل موجود ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں کدھر ہے اچھا یہ ہے تو اس کو جو ہے میں بلکہ اسی کیوں پر میں ریپلیس کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں نے اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ریپلیس اب یہ جب ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو یہ کہے کہ آپ نے اس کو عبدالولی.com کے مین ڈائریکٹری میں اپنے سرور میں اس کو ایٹ کرنا ہے تاکہ ہم پر ویریفائی کے بٹن کو کلک کر کے ویریفائی کریں اب اپنے میں آتا ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرے ڈیسٹوپ پر یہ فائل موجود ہونی چاہیے یہ ہے رائی یہاں پر یہ فائل موجود ہے اب اس کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اپنی سی پینل میں جائیں گے یہاں پر میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ایک سیکشن آپ کو ملے گا فائل مینجر کے نام سے اور یہ آپ کی ویب سائٹ کا سی پینل ہوتا ہے اس کا پاس ورڈ اور یوزر نیم آپ کو ویب ہوسٹنگ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے آپ اجلیس کو ایک سیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں فائل مینجر پر کلک کرتا ہوں اور اس میں میرے ویب سائٹ کا ایڈریس نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے عبدالولی.com اور اسی ویب سائٹ کو چونکہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے تو میں کلک کرتا ہوں تو نیکس پیج اوپن ہو جائے گا اور یہ مین ڈائریکٹری ہوتی ہے اس ویب سائٹ کی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ مین ڈائریکٹری ہے اس ویب سائٹ کی اس میں ورڈ پریس جو ہے وہ انسٹال دے اور آلریڈی اس میں بیسکلی وہی گوگل کا جو پیج ہے وہ اس میں ایڈڈ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کو پہلی بھی ایک بار میں نے ویریفائی کیا تھا لیکن اب دوبارہ میں نے اس پہ وہ ڈال دی ہے انیویز اب میں جب آپ کے پاس جب آپ اپنا سی پینل اوپن کریں گے اور آپ نے اپنی سائٹ کو ایڈ نہیں کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ گوگل کا ویریفیکیشن جو گوگل کی ویریفیکیشن جو ابھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے فائل وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود نہیں ہوگی تو میں سیمپلی اپلوڈ یہ اپلوڈ کا بٹن آپ کو نظر آئے گا یہاں پر اس پہ کلک کریں اور یہاں سے وہ فائل ہم چوز کریں گے چوز فائل پہ کلک کرتے ہیں اور وہ فائل ہمارے پر ڈیسٹوپ میں موجود ہے یہ گوگل کے نام سے گوگل اور پر آگے جو ہے رینڈم کچھ ورڈز ہیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہ ویڈین فیو سیکنڈز جو ہے یہ اپلوڈ ہو گیا ہے اوکے میں بیک جاتا ہوں یہاں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے کنگراشلیشنز آپ سکسیسپلی ویریفائیڈ آپ اونرشپ اب اونرشپ جو ہے وہ اس کی ویریفائیڈ ہو گئی ہے کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ابھی ایک ویریفائیڈ سائیڈ بن گئی ہے گوگل نے اس کو پہچان لیا ہے اور اس کو ریکوگنائز کر لیا ہے تسلیم کر لیا ہے اس کا ڈین ایس بھی ہوکے ہے اس کا کنکٹیویٹی بھی ہوکے ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوکے ہیں اس کا اپنا ڈیش بورڈ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب جو دوسرے طریقے تھے اگر ہم واپس جائے تھوڑا سا یہ جو ہے الٹرنیٹ میتھڈ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو آ جائیں گے کہ یہ دیکھیں ابھی یہاں پر لکھا ہوئے ایش ٹی ایمیل فائل اور جو طریقہ ہے اس میں آپ کو پانچ طریقے دی گئے ہیں پانچ میترز دی گئے ہیں پانچ میترز سے آپ اپنی ویبسٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں پہلا تو ہم نے کر لیا آپ کے سامنے میں نے اس کو ویریفائی کیا فائل اپلوڈ کر کے دوسرا ہے ایش ٹی ایمیل ٹیک ایڈ ا میٹا ٹیک تو یور سائٹ ہوم پیچ اس پہ آپ چیک لگاتے ہیں اگر یہ میٹا ٹیک آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے کوپی کرنا ہوتا ہے یہاں سے ورڈپریس میں آپ جائیں گے جو بھی آپ تیم یوز کر رہے ہیں تو اس تیم میں جا کے آپ اس کو تیم کے اگر آپ کے ورڈپریس کا تیم یوز کر رہے تو ورڈپریس کے تیم آپشنز ہوتے ہیں ہر ورڈپریس کے تیم آپشنز ہوتے ہیں اس تیم آپشنز میں آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک جگہ ہوتی ہے ہیڈر کے اس کے لیے یہ جو تیم میں یوز کر رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نہیں ہوگا اس میں نہیں ہے اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ ایڈیٹر میں جائیں پیرنس کے اندر جو ایڈیٹر ہے اور اس میں جو آپ کا ہیڈر ہے ہیڈر.php اس میں جا کے یہاں پر جو ہے آپ یہ جو آپ کا ہیڈ سیکشن ہے نا جو ہیڈ سیکشن آپ کا ہوتا ہے جہاں پر یہ انڈ ہو رہا ہے یہاں اگر جو ہے آپ اس کو یہ جو ہیڈ کا ٹیک ہے ہیڈ کا جو انڈنگ ٹیک ہے اس سے پہلے آپ اس کو پیسڈ کر دے اور پیج کو سیو کر لیں تو یہاں پر آپ واپس آئیں گے اور جب کلک کریں گے تو یہاں سے بھی یہ ویریفائی ہو جائے گا میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں یہ ونس اگن مجھے کانگرچلیشن کہہ رہے اور میں نے دوبارہ اس کو ویریفائی کر لیا ہے اب یہ دو طریقوں سے ہو گیا اب تیسرا طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ ڈومین نیم پروائیڈر کی ذریعے بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اگر یہ دو طریقے آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈومین نیم پروائیڈر یہاں سے سلک کر لیں جہاں سے اپنے ڈومین نیم خریدہ ہیں اور پھر آگے اس کو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ایزی طریقہ ہے مطلب ایزی تو نہیں ہے ان دونوں سے مشکل ہے جو اوپر دو میں نے آپ کو بتائیں اس سے مشکل ہے گوگل انیلیٹکس میں اگر آپ کا اکاونٹ بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو وہ ویریفائی کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو وہ ٹریکنگ کوٹ جو ہے گوگل انیلیٹ ٹول میں دیا جاتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ایٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بیسکلی ابھی ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے تو یہ آپ کو طرح سے سمجھ نہیں آئے گا اور یہ نیچے والا تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں جو آپ کو اس میں بتائے ہیں یہ دو طریقے ہیں سمپل سے طریقے ہیں ایش ٹی ایمیل کی فائل اپلوڈ کر رہی سب سے بیسٹ یہ ہے اور ایش ٹی ایمیل کا ٹیک جو ہے وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ایش ٹی ایمیل کی فائل کی میں اس لئے آپ کو ریکومنڈ کروں گا گوگل بھی ریکومنڈ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سی پینل ہے اس میں یہ پڑا رہتا ہے ہمیشہ چاہے آپ ورڈ پریس انسٹال کرو کوئی اور جو ہے سی ایمیس انسٹال کرو کچھ بھی کرو یہ یہاں سے ہٹے گا نہیں لیکن اگر آپ اس والے میتڈ کو یوز کرتے ہیں ایش ٹی ایمیل کے ٹیک والے تو اگر آپ تیم کو چینج کرتے ہیں یہاں پر ورڈ پریس میں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ یہاں سے ہٹ جائے گا یہ جو ٹیک ہے نا یہ آپ کی سائٹ سے ہٹ جائے گا تو دوبارہ سے آپ کو ایٹ کرنا پڑے گا تو یہ والا میتڈ بیسٹ ہے اور بلاغر میں جو ہے آپ کے پاس اگر بلاغر میں آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلاغر میں یہ میٹا ٹیک یوز کریں اس میں یہ آپشن آپ کے لئے کار آمن نہیں رہے گا بلاغر میں آپ یہ میٹا ٹیک یہاں سے کاپی کریں اور بلاغر میں جائیں بلاغر بلاغر کی ویب اس میں جا کے اچھا یہاں پر جس بلاغ میں آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا ہے ٹیک ہے اس بلاغر میں آپ اس یہاں کلک کریں اور کہ ٹیمپلیٹ میں جائے اور ٹیمپلیٹ میں جا کے ایڈیٹ ایش ٹی میل پر کلک کریں ایڈیٹ ایش ٹی میل پر کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کا ہیٹ سیکشن ہے نا آمین جہاں پر ایڈ یہ جو ہیٹ سیکشن ہیٹ سیکشن ہیٹ سیکشن یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹ سیکشن ہے ہیٹ ٹیگ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا جو کلوزنگ ہیٹ ٹیگ ہے اس سے پہلے اس کو آپ پیسٹ کر دیں اور سیو کر دیں یہاں سے ٹیمپلیٹ کو اور پھر وہاں سے ویریفائی پر کلک کر دیں تو یہ بلاغر کی سائٹ بھی آپ کی کوئی بلاغ ہوگا تو وہ بھی یہاں سے ویریفائی ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ساری طریقے اس میں بتا دی ہیں بلاغر میں بھی ورڈپریس میں بھی آپ اس کو ایزلی اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے اب نیکسٹ ہمارا کیا آتا ہے کہ ویریفائی کرنے کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور یہ ہمارا پاس اس ویب سائٹ کے حوالے سے ڈیش بورڈ آ جاتا ہے اب یہ تو ہم نے کر لیا گوگل میں اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بنگ میں اس کو ایٹ کرتے ہیں سائٹ کو اسی سائٹ کو جو ابھی ہم نے یہاں سے ایٹ کیا یہ عبدالولی ڈاٹ کام کو اور آپ کی سائٹ کوئی بھی ہوگی آپ اس کو ایٹ کریں اور بنگ ڈاٹ کام پر ایٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پھر اس ویب سائٹ کا سائٹ میں پیام پر ایٹ کریں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور بنگ میں ایٹ کرتے ہیں